اپنے حساب سے سوچیں اپنی اقل کو سامنے نہائیں تو ایک شخص کو اگر اللہ نے دیا ہے اور وہ کچھ نمود و نمائش پر خرچ کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اپنی دولت کے اظہار کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے کچھ پومپرنٹ شو جو ہے وہ مختلف تقاریب پر ہوتا ہے کہ سارا جو ہے وہ کوٹھی بقائبور بنی ہوئی ہے اور دور تور تر طبقوں میں جا رہے ہیں اور اس پر لاکھوں صرف کیا جا رہا ہے یہ تفضیر ہے بغیر کسی ضرورت کے خرچ ہے اس میں برائی تو کوئی نہیں ہونی چاہیے لیکن فرمایا یہ کیوں ہے اتنی بری شئر کہ اس سے محروم طبقات میں احساس محرومی بڑھتا ہے اور پھر ان کے دلوں میں اس طبقے کے خلاف حیوز کے خلاف شدید بغض اور انتقام کی ضرورت پیدا ہوتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ ان کے گلے کاٹتے ہیں پیٹ پھارتے ہیں اور شیطان تو چاہتا ہے شیطان کی خواہش ہے کہ تمہارے درمیان تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی خلاف بغض اور دشمنی پیدا کریں تو یہ کام سب سے پڑھ کر کر رہے ہیں وہ لوگ جو مبذر ہیں لہذا انہ المبذرین اکانو اخوانو شیاطین یہ شیطانوں کے بھائی ہیں وَإِمَّا تُوَرِضَنَّ عَدْهُمُ اُبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوْحَا اور اگر تمہیں کبھی عراس کرنا پڑ جائے اس حال میں کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو تم خود تمہیں خود توقع ہے یعنی کوئی ماننے والا آیا کوئی ضرورت مند آیا اور تم خود اس وقت اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو تم خود تنگ دست ہو اور تمہیں پھر معذرت پیش کرنی پڑ جائے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تب بھی ان سے بات کرو بڑی نرمی کے ساتھ سائل کو بھی جھڑکنا نہیں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اس سے معذرت کرلو سوفٹ انداد میں نرمت آسم وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر مت رکھو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْتِ اور نہ کھول دو اسے پوری طرح کا کھول دینا ہاتھ کو گردن سے باندھنے سے مراد یہ کنجوسی بخل یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے یعنی جائز ضروریات پر بھی انسان خرچ نہ کرے تو اللہ نے یہ دیا کس لیے مال ہاں لیکن اسراف نہ ہو تبزیر نہ ہو ضرورت سے زیادہ خرچ نہ ہو اور اس مال کو نام و نمود کے لیے استعمال نہ کرو تو بخل بھی پسند نہیں ہے اور نہ یہ ہے کہ ہاتھ کو کھول دو پوری طرح اور اس میں یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان کو نیکی کا جذبہ اس درجے شرید ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی رحمے دے دوں تو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہاری اولاد جو ہیں وہ دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرتی پھرے تو اس میں ایک اعتدال چاہیے وَلَا تَبْسُتْحَا قُدْلْبَسْتُ اور نہ کھول دو اسے پوری طرح کا کھول دینا فَتَقْعُدَ مَنُومًا مَحْصُورًا کہ پھر تم بیٹھ رہو وَنَامَ زَدَا ہو کر اور شکست کردہ ہو کر شکست زدہ ہو کر اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُتُ الرِّسْقَ لِمَنْ يَشَعَ وَيَقْدِرُ بے شک تمہارا رب ہی ہے کہ جو کھولتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے یہ فیصلہ اس کا ہے کس کو دینا ہے کس کو زیادہ ہے کس کو کم یہ اس کا فیصلہ ہے اِنَّهُ كَانَ بِعْبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے ان سے باخبر ہے کس کو کس طور سے آتبایا جائے اور کس کو کس انداز سے آتبایا جائے یہ وہ بہتر سمجھتا ہے بہتر جانتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا اُولَادَكُمْ خَشِّيَةَ اِمْدَاقِ اور بَقْتَقِلِ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں یہ اس طور میں وہ جاہلانہ جو رسومات تھی ان میں ایک بدترین تھی کہ اولاد کو قتل کر دینا اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا تھا مفلسی کے اندیشے سے کہ اتنے ہاتھ پاؤں گھر میں ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے اتنے کھانے والے ہیں یہ ایک کلکولیٹیو مائنٹ جو ہے وہ زمانے میں بھی تھا اور آج کل بھی اگر اس کی وجہ سے ایبورشن کروا رہے ہیں تو یہ بھی قتل اولاد ہیں کہ اتنے زیادہ گھر کے نفر ہو جائیں گے کھلائیں پھلائیں گے کہاں سے فرمایا کہ ان کے رازق بھی ہمیں اور خود تم میں بھی ہم رزق دے رہے ہیں اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ تم اپنے رازق خود ہو یا اولاد کے رازق خود ہو تو یہ مغالطہ ہے تمہارا غلط فہمی یقیناً اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے بہت بڑا خطا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات من ذکر حکیم